اگر آپ دھون رہے ہیں ایسا ڈیکوریٹی پلان جسے انڈور گروہ کرنا چاہتے ہیں جو کم کیئر میں بہت ہی ایزلی گروہ ہو جاتا ہے تو دیکھنے میں آرٹیفیسل پلان کی طرح بھی لگیں تو ایک ایسا پلان تھی جس کا نام ہے ڈیفن بیکیا اسے ڈمکین بھی کہا جا سکتا ہے انڈور این آوٹڈور بہت ہی ایزلی گروہ ہو جاتا ہے کم کیئر میں تو سواگت ہے آپ سب کا میں چینل انجو گارڈینی ان نیچر میں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے ش ڈیکڑا ٹیپس تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل پہ جو بھی نئے پیس چینل کو سسکر بھی ضرور کریں چلے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پلان کو کس طرح کا لائک پروبائیٹ کرنی چاہیے سن لائک پروبائیٹ کرنی چاہیے ائیس پیشلی گرمیوں کی موسم میں اگر انڈور رکھتے ہیں تو برائیٹ لائٹ ایریا جہاں پہ وینڈو ایریا پہ رکھیں اس پلان کو پہتے رہے گا اور وینٹ اس پلانٹ کو آپ ڈائیک سن لائٹ کے نیچے رکھ سکتے ہیں سامر کے سجن میں ڈائیک سن لائٹ کے نیچے نہ رکھیں نہیں تو لیپ برن کا پروبلم دکھنے کو مل جاتا ہے اس پلانٹ کو جب بھی آپ جس ایریا میں بھی رکھیں روٹیٹ کرتے رہیں گھوماتے رہیں تاکہ ہر ایریا کو پروپر لائٹ میل سکے ویسے تو یہ پلانٹ لو لائٹ ایریا میں بھی گروہ ہوتا رہتا ہے بات گروہ بہت سلو ہو جاتی ہے آپ انڈور اسے رکھیں تو بھی برائٹ لائٹ ایریا میں ہی رکھیں میرے پاس تھری ویرائیٹیز کے ڈمکین ہیں ایک اس طرقہ جس میں یلو لیوز ہے میڈل پارٹ میں گرین کلر کا ہے اور سائٹ ایجز جو ہے گرین ہے اور دوسری جو ویرائیٹیز ہے اس میں آپ دیکھیں گے جو فولی گرین نہیں ہے بہت زیادہ وائٹ سپورٹ ہے میڈل پارٹ بھی وائٹ کلر کا ہے ایجز جو ہے تھوڑا سا گرین ہے اور ایک ویرائیٹی ہے جو کامن ہے جو سبھی کے پاس ایویلیبل ہوتا ہے جس میں وائٹ سپورٹ کم ہے میڈل پارٹ جو ہے جو لائن ہے وہ گرین کلر کا ہے اور ایجز بھی تھوڑا زیادہ ایریا ہے گرین کلر کا اب بات کرتے ہیں پلانٹ میں کس طرح کا پرابلم دیکھنے کو ملتا ہے بلہ جنرلی اس پلانٹ میں ملی بک کا ایٹیک سپائیڈر مائٹ کا پرابلم اور فنگل انفیکشن دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے آپ جب بھی نرسے سے پلانٹ پرچیس کر کے لائیں اچھے طرح سے پلانٹ کو چیک کر لیں لیو کی نیچے اسٹیم کو سوئل کو اچھے سے چیک کر لیں اور جب بھی آپ کٹنگ سے گروھ کرے تو کٹنگ بھی ہلڈی ہونی چاہیے لیو وغیرہ اسٹیم وغیرہ اچھے سے چیک کر کے ہی گروھ کریں اس پلانٹ کو زیادہ ڈرائی ہونے نہ دیں پوٹ میں آپ گروھ کر رہے تو نہ ہی زیادہ پانی دیں اس پلانٹ کو اور نہ ہی پلانٹ کو لے گی ہونے دے پلانٹ کو ٹائم ٹو ٹائم پرون کرتے رہنا چاہئے اس کی اچھی ہیلڈی گروت کیلئے تو اب میں بات کرتی ہوں کیسے پلانٹ کو پرون کرتے ہیں تو دیکھیں یہ پلانٹ اب اوپر سے آپ نیچے تک دیکھیں زیادہ ہائٹ نہیں ہے اس پلانٹ کا پھر بھی اسے آپ پرون کر سکتے ہیں اسے ہارٹ پرون بھی کر سکتے ہیں اس کی اوپر سے ٹریمنگ بھی کر سکتے ہیں تب ہی یہ پلانٹ بوشی ہو کر نکلتا ہے زیادہ لے گی ہونے نہ دے دیکھیں یہ اب پوفیکٹ ٹائم ہے اس کی سائد سے آپ چھوٹا سا وہ روٹ بھی دیکھ رہے ہیں اس طرح سے روٹ بھی نکالنا سرو ہو گیا ہے تو اس کے نیچے سے یا اس کے اوپر سے بھی آپ کٹ کر سکتے ہیں اس کی دو کٹنگ آپ لے کر آپ گروہ کر سکتے ہیں اس سے آپ کا پلانٹ بھی ملٹیپلائے ہو جائے گا سیم کٹنگ کو لے کر آپ سیم پورٹ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ دوسرے پورٹ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اور ہاں یہاں میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اس میں فلائرنگ بھی ہونے والی ہے اس طرح کا تو دیفن بھی کیا اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم پرون کرتے رہیں تو پلانٹ کی آپ کو پرابلم دکھنے کو نہیں بھی لے گی دیکھیں آپ یہ میرا لاسٹیئر کا پلانٹ ہے جسے میں نے کچھ دن پہلے پرون کیا تھا کیونکہ لے گی ہونے لگا تھا کیونکہ لے ایک نیچے کی طرف گرنے لگا تھا جتنے برانچے کی کٹنگ میں نے لی ہے اس میں سے نیا برانچ نے صرف اور جس کی کٹنگ جو tryنگ میں نے جتے تھے اس کو پوٹ میںpro talking Thanks ملکہ ещё لمسکہ بھی بنیاروں بھی بھارائے تو اب بات جاتے میں پلان کو کس طرح کا سوائل مکس میں گروھ کرنا چاہیے تو ہر پلان کی طرح اس پلان کی لئے بھی ویل دریننگ سوائل مکس بنانی چاہیے آپ جو آن لائن ایویلیول ہے جو سوائل مکس اس طرح کی سوائل مکس بلکل بھی نہ لیں آپ خود سے ہی بنائیں جیسے کی ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کوکوپیٹ لے لیں فورٹی پرسنٹ جو نورمل ہمارا سوائل ہوتا ہے وہ لیں 30 پرسنٹ کاؤڈنگ مینیور جو سکھی والے یا پھر ورمی کمپوسٹ لیں یا لیف کمپوسٹ بھی لے سکتے ہیں 10 پرسنٹ پرلائٹ لیں یا پھر پرلائٹ کی جگہ سینڈ بھی لے سکتے ہیں ان سب کا مکشر بنا کر آپ سوائل مکس بنا لیں اور گروھ کریں پلان کو آپ اس طرح کے پلان کو اگر سیرامک پورٹ میں گروھ کرتے ہیں تو بھی اچھا رہتا ہے پلاسٹک پورٹ میں بھی اچھے سے گروھ ہو جاتا ہے بس دھیان رکھنا چاہیے پانی دینے کا صحیح طریقہ آپ کو جاننا چاہیے تو ہمیسہ سوائل چھیک کر کے ہی دیں 2-3 انسٹک اگر سوائل ڈرائی ہو تو ہی پانی دیں ڈرینیز ہول پورٹ میں اچھی بنانی چاہیے مٹی کا گملہ بھی اس پلانٹ کے لئے بہت اچھا رہتا ہے تو اس طرح سے سوائل مکس بنا کر پلانٹ کو گروھ کریں ہیلتی گروھ ہوگی اگر پلانٹ میں کچھ پرابلم آ جاتی ہے تو آپ پرون کر دیں پلانٹ کو اس ایریا سے کٹ کر دیں تاکہ باقی جو برانچ رہ گیا ہے سٹیم رہ گیا ہے وہاں سے بشی ہو کر نکلیں اگر آپ کا پلانٹ بہت چھوٹا ہے تو نیم آئل کا سپری کریں پلانٹ کو اچھی طرح سے پلانٹ کو واش کر کے نیم آئل کا سپری کریں اور کچھ ایک دو دن کے بعد پھر سے پلانٹ کو واش کر دیں اگر انڈور گروھ کر رہے ہیں تو شاور نہ کریں پلانٹ کو کبھی کبھار جیسے بہت دنوں میں برشات ہو رہی ہے تو پلانٹ کو اگر آپ نے پانی نہیں دیا ہے تو باعش میں ایک گھنٹے کے لیے نکال کر رکھ دیں ایسا کرنے سے پلانٹ فریس تو دکھنے لگتا ہی ہے لیوز بھی فریش دکھنے لگتا ہے اور اگر لیوز میں کچھ ملی بک کا ہلکا سائٹیک ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی ساف ہو جاتا ہے بٹھاں نیم آئل کا سپری جرور کریں اگر پلانٹ میں اس طرح کا پرابلم دکھنے کو ملے اگر پلانٹ چھوٹا ہے تو اگر بڑا ہے تو آپ پرون کر دیں تو پریس پلانٹ پریس برانچ نکل کر آ جاتا ہے بات کرتے ہیں پلانٹ کو فرٹیلائجر دینی چاہیے یا نہیں آپ اس پلانٹ کو فرٹیلائجر ہر سال اپریل کے مہینے میں اور سپتمبر کے مہینے میں دے سکتے ہیں یا پھر جو میں نے سوائل مکس بتایا ہے اس میں میں نے پروپر ایک سال کے لئے جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے اس پلانٹ کو اس سوائل مکس میں میں نے بنا کر آپ کو بتا دیا ہے تو اس طرح کا سوائل مکس بناتے ہیں تو ایک سال کے لئے انف ہے فرٹیلائجر دینی کی جورت نہیں پڑتی اٹھا نیکس یہ آپ اس پلانٹ کی گرائے کر کے اوپر کا سوائل نکال دیں اس کے بعد ورمی کمپوز یا کاؤڈنگ مینیور کو اچھی طرح سے چاروں اور ڈال دیں سکھی ہوئی کاؤڈنگ مینیور ہونی چاہیے اس کے بعد پھر فریس میٹی اوپر سے ڈھگ دیں اس طرح سے بھی اس پلانٹ کو فرٹیلائجر کر سکتے ہیں خوب کیا یہ ویڈیو آپ کے لئے ہلفور رہی ہوگی ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں پلانٹ ریلیٹیڈ کوئی بھی کوشن آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں پلیس ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کرنے نہ بھولیں با بای دیکھ کیر